گاندھی جی کے آدرش یہ باپو کا دیش ہے اب یہ شبد پوری ساجش کے تحرد دھیرے دھیرے ختم کیا جا رہا ہے اور باپو کے اس دیش کو باپو کے ہی ہتیارے ناتھو رام گوڑسے کا دیش بنائے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور یہ کام دھیرے دھیرے شروع ہو چکا ہے اور یہ کام کیا جا رہا ہے بھوشی کے بھارت کے ہاتھوں چھاتروں کے دماغ میں اب نفرت کا زہر بھرا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ کے اندر اب یہ نفرت کا بھر رہت ہے زہر بھرا جا رہا ہے پہلے عجاب کا معاملہ یہ بھی کالیج اور اسکول سے شروع کیا گیا اور اب گجرات کے ولسار میں ناتھو رام گوڑسے کو مہان بتانے اور پتیوں گیتہ آئے جت کر کے پرسکرت کرنے کو لے کر یہ ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے یہ کام کسی نیجی سنگٹھن نے نہیں بلکہ سرکاری ادھیکاری کر رہے ہیں جی ہاں سہی سنا آپ نے گجرات کے ولسار میں ایک نیجی کولیج میں مائی آئیڈیال ناتھو رام گوڑسے وشے پر واد ویواد پرتیو گیتہ آئے جت کروائی گئی بتاؤ مطبع یہ کامال ہے گے نہیں ہے آپ کو کوئی اور وشے نہیں ملا چھوٹے چھوٹے بچوں کے بیچ میں آپ نے یہ پرتیو گیتہ آئے جت کروائی اور یہ پرتیو گیتہ آئے جت کس نے کروائی؟ شکشا ویبھاگ نے اور کامال کی بات یہ ہے کہ اس پرتیو گیتہ میں جس بچے نے گاندھی کو برا بتایا اور گوڑسے کو مہان بتایا اس کا پہلا پرسکار دیا گیا چونکیے من اب یہ سب ایسا لگتا ہے کہ مانو اس دیش میں سب ایسا چلتا رہے گا کیونکہ سب سے بڑی سمویدھانک پت پر بیٹھے ویقتی جس کو دیش کی جنتہ نے چنا ہے اس کی ان سب ماملوں میں چکپی یا یوں کہیں کہ ایک مون سکرتی ہے اور اسی وجہ سے یہ سارے نفرت جیسے جتنے بھی ہیں یہ ماملے بڑھتے جا رہے ہیں نیجی اسکول میں آئیوجیت واد ویواد کامپیٹیشن میں بچوں کے لیے تیہ کیے گئے تھے تین سبجیکٹ اس میں سے ایک تھا مائی آئیڈیال ناتھو رام گوڑ سے یہ نام رکھا گیا تھا سوموار کو ہوئے اس کامپیٹیشن میں فرسٹ پرائز جیتنے والے بچے نے اسی سبجیکٹ پر بولتے ہوئے گاندھی جی کی برائی کی تھی اور گوڑ سے کو آدش ہیرو بتایا تھا ظاہیر سی باتیں ایسے کاریکرام اگر کوئی ادھیکاری کرے تو اس میں کہیں نہ کہیں سرکار کی بھی رضا مندی ہوتی ہے ورنہ کوئی ادھیکاری خود آبیل مجھے مار وادی استثیدھی میں نہیں رہے گا اسے لے کر اب ہنگامہ بربا ہوا ہے اور کاروائی کی مانگ کی جا رہی ہے اس میں ایک اور چوکانے وادی بات جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں پھر بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ککشہ پانچ سے آٹھ تک کے سات سے بارہ سال کی عمر کے بیچ کے بچوں کے لیے یہ سبجیکٹ دیا گیا تھا اور ثانیہ اس طرح پر جو سرکاری ادھیکاری ہیں یہ ہی انہوں نے یہ سارا آئیجت کیا تھا ہنگامہ ہونے کے بعد اب ولسار کے جلا کھیل ادھیکاری میتہ بین گولی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے راج کے گرہ منتری ہرش سنگوی نے کہا کہ اس معاملے کی جانچ کے بعد جمعیدار ویتی کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی جہاں پر آئیجن ہوا وہ آئیجن نیجی ویدھیارے کے اندر ہوا وہاں کسوم ویدھیارے کی جو سنچالی کا ہیں ارچنا بین دیسائی جب ان سے بات پترکاروں نے کی اور جب سامنے آیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پرتیوگیتہ بال پرتیبہ شود کاریکرم کے تحت آئیجت کی گئی تھی کومپیڈیشن کی پوری پلاننگ سرکاری جلا کھیل کاریا رہنے کی تھی اسی نے تیار کیا تھا ایسے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرتیوگیتہ کے لیے ہمارے اسکول میں محض اپنی ایک جگہ دی تھی ولسار کے جلا کھیل کارے لے کے آدیش کا پالنگ کیا تھا کومپیڈیشن شروع ہونے سے پہلے ہمیں ان ویشہوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا اس ویواد پر جب ولسار کی کلیکٹر شپرا اگرے کی جب بات چیت سامنے آئی میڈیا کے ذریعے تو انہوں نے اس پورے معاملے پر ہاتھ کھڑے کر دیئے کلیکٹر ہاتھ کھڑے کر دی رہا ہے ان کا کیا کہنا ہے وہ آپ دیکھئے انہوں نے کہا کہ معاملہ کھیل ویباگ کے تحت آتا ہے اس لیے جمعیدار لوگوں کے خلاف کھیل ویباگی کاروائی کرے گا یہ میرے ادھیکار شیطر میں نہیں آتا تو فلحال آپ گولسے کا مہیوہ منڈن سنتے رہیے اور تالی بجاتے رہیے دھنیوان اپنے ہی ایونٹ میں گیسٹ بن کر آئیں اور سارے ایونجمنٹ ہم پر چھوڑ دیں ہم ہے نا اپنا ایونٹ ایس کے ایونٹ سے بک کر آئیں اور ہو جائیں ٹینشن فری پھر چاہیے شادی ہو پارٹی ہو یا ہو کوئی کارپورٹ ایونٹ چلے کہاں دیئے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں موسیقی